قیدی غلام سامری کی مدد کو آگے بڑھے لیکن سامری لیکن سامری نے انہیں گھور کر دیکھا تو سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے نوجوان کو زمین پر لٹا کر سامری نے اپنا ایک گھٹنا اس کی کمر پر رکھا اور دوسرا پاؤں لمبا کر کے اس کے پاؤں کو دبا کر اپنے ہاتھ سے سامری نے نوجوان کی گردن پر دباؤ ڈال دیا اور پھر چھراج سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے نوجوان کے کولے سے نیچے ران پر چلا دیا شدت تکلیف سے نوجوان ماہیے بے آپ کی مانت تڑپنے لگا لیکن سامری کی گرفت میں محض قسم ساکھا رہ گیا نوجوان کی دل دہلا دینے والی چیشیں بلند ہو رہی تھی اس کے ساتھ پنجرے میں بند اس کے باقی بہن بھائی بھی چیخ اور سر پیٹ رہے تھے کمرے میں کھڑے غلام اور کنیسیں یہ دل خراش منظر اور خون کے فوارے دے کر آبدیدہ ہو رہے تھے چند لمحوں میں سامری نے نوجوان کی ساری ٹانگ کاٹ دی اور نوجوان کے تڑپتے لاشے کو اچھی طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر پنجرے کی طرح بڑھا پریہ نے دوبارہ دروازہ کھلوایا اور سامری نے دوسرے نوجوان کو گردن سے پکڑ کر ایسے دبوچہ جیسے اکاب چڑیا کو دبوچتا ہے اور پھر اس کو بھی فرش پر این اسی طرح گرا کر قابو کیا تھوڑی دیر بعد اس کی ٹانگ بھی کوئلے کے نیچے سے کاٹ کر پھینک دی پریہ کے اشارے پر دو گلام اٹھے اور دونوں ٹانگیں اٹھا کر ان کے نیچے سے پاؤں کاٹ کر پھینک دیئے اور تیزی سے رانے اٹھا کر لانوہ بھٹی جس میں کوئلے دیکھ رہے تھے کے اوپر رکھ دیا تاکہ تازہ گوشت بھونا جا سکے دونوں بھائی فرش پر ابھی تک تڑپ رہے تھے اب سامری پھر پنجرے کی طرف بڑھا اور اس نے تیسرے نوجوان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گلاموں نے پھر تیزی سے اس کا پاؤں کاٹا اور اس کی ٹانگوی دہکتے کوئلوں پر رکھ دی اب پنجرے میں خوبصورت لڑگی اکیلی کھڑی تھر تھر کام پر رہی تھی اور سامری کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک دم چکھنے چلانے لگی اور پنجرے کے آخری سیرہ پر جا کر سلاموں کو مضبوطی سے پکڑ لیا سامری اس کی حالت اور حرکت دیکھ کر پنجرے کے باہر ہی روک کیا اور پریہ کو لڑکی باہر لانے کا اشارہ کیا پریہ جو سینے کے نیچے ہاتھ باندھے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی سامری کا اشارہ پا کر ایک دم حرکت میں آئی اور پنجرے کے طرف بڑھی پھر باہر ہی تھٹک کر رکھی اور جلاد کو کوڑا لانے کا اشارہ کیا جلاد نے فوراں کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پریہ پوری تمکنت کے ساتھ پنجرے کے اندر داہل ہو گئی لڑکی کے پاس پہنچ کر رکھی اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو لڑکی نے بے اختیار نانا کے انداز میں سر ہلایا اس کے آنسو روان تھے وہ آنکھوں سے رحم کی بھیک مانگتی نظر آ رہی تھی پھر فوراں ہی لڑکی نے دونوں ہاتھ پریہ کے آگے جوڑ دی اور اپنا سار پریہ کے قدموں پر رکھ دیا پریہ نے جھک کر بائیں ہانسے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں کس لیا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا لڑکی کی اڑیا پست پر شراب سے برسایا تو لڑکی کی بلند چیہوں سے کمرہ گنچنے لگا کوڑا اس کی پست پر خون کی لکیر بناتا چلا گیا اب پریہ اسے بالوں سے پکڑے پکڑے باہر کھینچنے لگی اور مسلسل کوڑے برسانے لگی تھوڑی دیر بعد لڑکی کو کھینچ کھانچ کر کمرے کے وسط میں لے آئی کوڑا ذہنی سے لڑکی کا وجود سرخ ہو چکا تھا اچانک لڑکی نے ایک جھٹکے سے اپنے بال چھڑائے اور دوڑ کر شکنطلہ کے قدموں میں گر گئی ملکہ علیہ شما کر دیجئے شکنطلہ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی پریہ ابھی لڑکی کے سر پر آ چکی تھی کوڑا اس کے ہاتھ میں ہی تھا شکنطلہ نے اسے دور ہی رکنے کا اشارہ دیا اور لڑکی کو انگلی کے اشارے سے اٹھنے کا کہا لڑکی کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی مجھے معاف کر دیجئے شکنطلہ نے ظلفو کو جھٹکے سے پیچھے پھینکا اور گویا ہوئی دیکھ لڑکی ہم نے انسانی گوشت کا بھوجن کرنا ہے اور رحم اور شما والی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تمہاری ایک ٹانک کٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے شکنطلہ کی بات سن کر لڑکی کو بچاؤ کی کوئی امید نہ رہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول گئی زخموں اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سیاپ پڑھنے لگا تھا اب اسے اپنی اوریاں وجود کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی اس کو وشواش ہو چکا تھا کہ اس کا حشر بھی اپنے بھائیوں سے مختلف نہ ہوگا اس لئے اس کی فریاد اب غصے میں ڈھل گئی وہ چلاتے ہوئے بولی تم ظلیل لوگوں کو اپنے کرتوتوں کا حساب اسی دنیا میں دے کر جانا ہوگا اقتدار حکمرانوں کے پاس دیوتاؤں کی امانت ہوتا ہے کہ عوام کی بھلائی کی جائے اپنی خوشیاں تمہیں زیادہ پیاری ہیں کتنے ظالم ہو تم انسان ہو کر حیوانوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو دیوتاؤں کی امانت میں خیانت کا تمہیں جواب ضرور دینا پڑے گا یاد رکھو کتو ایک دن ایسا سورج بھی تلو ہوگا کہ جب تمہیں میری باتیں پراؤنا خواب بن کر ڈرائیں گی آج دی خوشیاں حاصل کرنے کے لئے دوسروں کا جیون برباد کرنے والو اب بھی وقت ہے تم لوگ اپنے پاپوں سے توبہ کر لو شکونتلا اس کی ساری باتیں تحمل سے سنتی رہی اس کے چھپ ہونے پر بولی دیکھ لڑکی ہمیں نصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب ہمیں اپنے کرتوتوں کی سزا ملنی شروع ہوگی تو تم ہمیں بچانے کے لئے بالکل نہ آنا اس وقت تمہاری ٹانگ کاٹنے کا حکم جاری ہو چکا ہے اس پر عمل ہو کر رہے گا جتنی تقریریں تمہاری مرضی کر لو شکونتلا نے پورے غرور اور رعونت بھرے لیجے میں مسکراتے ہوئے کہا تم انسان کے روپ میں بھیڑیے اور عبلیز کے نمائندہ ہو ایک دن ساری دنیا تم پر تھوکے گی اور تھوکنے کا آغاز میں کروں گی آخ تھو لڑکی نے غصے تکلیف اور غم و علم کی شدہ سے بے ساختہ شکونتلا کے موپر تھوک دیا شکونتلا لڑکی کی جرت اور اپنی بے پناہ بیزتی سے ساکت رہ گی اسے لڑکی سے ایسے بڑے اقدام کی توقع نہ تھی کئی کنیزیں غلام آگے بڑے لیکن پریا دوڑ کر آگے آ چکی تھی اپنی ساری کے پلو سے شکونتلا کے پیشانے کو صاف کرنے لگی لڑکی اب اپنی عبرتناک موت کے لیے تیار ہو چکی تھی لیکن بظاہر پر سکون لیکن بظاہر پر سکون نظر آ رہی تھی شکونتلا نے اپنا بایاں ہاتھ لڑکی کی طرف کر کے کچھ پڑھ کر جھڑکا تو لڑکی کے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے اور وہ کمرے کی فضاء میں بلند ہونے لگی انسانی قط سے بلند ہونے کے بعد اس کا رخ جلتے کوئلوں کی انگیتھی نماعلاو کی طرف ہونے لگا اور پھر لڑکی انگیتھی کے این اوپر اسے چند فٹ بلند آ کر ٹھہر گئی اب لڑکی کے لیے زیادہ حرکت ممکن نہ تھی کوئلوں کی تپش سے اب اس کا جسم سلگنے لگا تھا خوشکران اور بلگرام اپنے جگہ پر بیٹھے یہ تمام ناٹک دیکھ رہے تھے کسی بات میں دہلاندازی انہوں نے مناسب نہ سمجھی سامری بھی ابھی تک چھوڑی ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا پریہ مسکراتی ہوئی آگے بڑی اور سامری کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی آئیے سامری جی مہاراج بیٹھئے اب تماشا ہتم ہو چکا ہے کنیزے اور غلام اس عرصے میں آگ پر بھونے کی تمام رانے نمک میچ لگا کر بڑی میز پر لگا چکے تھے لڑکی کے تینوں بھائی بیبسی اور بیچارگی کی صورت بنے فرش پر تڑپ رہے تھے دو بھائی بھی ہوش تھے جبکہ اپنی بہن کے دردناک انجام کو دیکھنے کے لیے ایک خوش میں تھا خوشکران اور سامری بڑے ذوک و شوک سے انسانی گوشت سے پیٹ پوجا کر رہے تھے بلگرام اب بھی کھائی نہیں میرے لیے یہ ممکن نہیں بلگرام نے آہستگی سے کہا اور پریہ شکنتلا پریہ شکنتلا نے پریہ کو آواز دے کر پاس بلایا جی ملکہ علیہ پریہ قریب آ کر جھکتے ہوئے بولی تم بھی کھاؤ اور بلگرام کو بھی کھلاو میں لڑکی کا گوشت کھاؤں گی شکنتلا نے پریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مضبوط لیجے میں کہا تو پریہ سمجھ گئی اور کرسی گسیٹ کر بلگرام کے پاس گئی اور اس کو کھانے پر مجبور کرنے لگی تھوڑی دیر میں بلگرام بھی انسانی گوشت کھا رہا تھا اور پریہ بھی مزے لے لے کر ان انسانوں کا گوشت کھانے لگی جو ابھی زندہ اس کے سامنے تھے کوئلوں کے علاؤ پر مولک لڑکی آپ کی تپشتے کرانے کے انداز میں چیخ رہی تھی اس کی دردناک فریادیں بھی ان لوگوں کی توجہ مبزول نہ کروا سکیں البتہ شکنتلا اس کو دیکھتے ہوئے پور گرور انداز میں مسکرا رہی تھی پریہ بلگرام اور سامری مزے سے بھوجن کر رہے تھے شکنتلا اپنا بھاری خوبصورت لباس سنبھالتے ہوئے اٹھی اور خواہ میں مولک لڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی خوبصورت ظلفوں سے کھیلتے ہوئے بولی شکنتلا کے اپمان کی سزا تجھے مل رہی آبھاگن ہر اس انسان کو میں عبرتناک انجام سے دوچار کروں گی جو شکنتلا کی حکم عدولی کرے گا تبانہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ شکنتلا سے ڈرے شکنتلا وہ خوبصورت طاقت ہے جو ایک دن سالی دنیا پر چھا جائے گی ہاں 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 شکنتلا مارے خوشی کے کہکے لگانے لگی سامری اور بلگرام بھوجن کے بعد جا چکے تھے شکنتلا اپنی خوابگاہ میں پلنگ پر نین دراز شراب کی جسکیاں لے رہی تھی پریہ اس کے سامنے موتب کھڑی تھی اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا پریہ شکنتلا نے مدخوش آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا جی مرکا لیا پریہ جھکتے ہوئے بولی تمہیں معلوم ہے کہ آج تیرے سے ایک سنگین گلتی ہوئی ہے جی پریہ کی زبان لڑکڑا گئی جس وقت لڑکی نے ہمارا پمان کیا اس وقت وہاں کتنے غلام اور کنیزیں تھی جی تقریباً پندرہ کے قریب پریہ غالباً شکنتلا کی بات سمجھ گئی وہ سب اس وقت کہاں ہیں شکنتلا نے حفقی سے پریہ کو گھرتے ہوئے پوچھا اپنی ڈیوٹیوں پر یہ اپنے خیموں میں ہیں حضور پریہ نظریں چکا کر بائیں پاؤں کے انگوٹے سے دائیں پاؤں کے انگوٹے کو گھرشتے ہوئے بولی کیا تبانہ کے متلکل انان کالی دیوی کی آشربات پانے والی اور مہاں بیر پر دسترس رکھنے والی ملکہ شکنتلا کی عزت اتنی سستی ہے کہ نالی کے کیوڑوں جیسی وقت رکھنے والے کلام اور کنیزیں اپنی آنکھوں سے اس کا اپمان دیکھیں اور پھر جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے بھی رہیں شکنتلا ہتھے سے اکھڑ گئی اور مارے غسے کے کامپنے لگی اس کی شولہ بار نگاہوں کا مرکز اس وقت تھر تھر کامتی پریہ کو اپنی کتاہی کا مکمل احساس ہو چکا تھا میں پوچھتی ہوں یا کیر تینین محلوک آپ نے عبرتنا کنجام کو کیوں نہ پہنچی یا تم نے انہیں بسارت سمات اور گویائے سے محروم کیوں نہ کیا گلتی ہو گئی ملکالیہ پریہ نے ایک دم ہاتھ جوڑ دی شما چاہتی ہوں پہلی اور آخری گلتی جان کر جان بکشی کر دیں پریہ تیز سے آگے بڑی اور مسائری پر بیٹھی شکنتلا کے قدموں پر سرکھ دیا اور پھر بقاعدہ شکنتلا کے پاؤں پالتو کتے کی درہ چومنے لگی شکنتلا کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں رحم اور معافی کی گنجائش نہیں تھی اس غلطی کی ابوشے سزا بھگتنا ہوگی شکنتلا نے فیصلہ کن لیجے میں کہا پریہ کے دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو گئی اسے مکمل وشواش تھا کہ شکنتلا اسے صرف سزنش کر کے معاف کر دے گی لیکن شکنتلا کا شہانہ موٹ اپنی آگیا کا مالک تھا اور پریہ یہ بھی جانتی تھی کہ شکنتلا کے سامنے اس کی قطن کوئی حیثیت نہ تھی اس کے ایک اشارے پر جلاد اس کی گردن تن سے جدا کرنے میں دیر نہ لگاتے پریہ کی تو ساری شان و شوکت شکنتلا کی آشرباد کی مرہونیں منت تھی میں آپ کی داسی کنیز گلام عمر کا لی آپ جو گی سزا دیں گی مفنی کروں گی میں مانتی ہوں مجھے زبردست گلتی ہوئی آپ مہان ہیں پویتر ہیں آپ کا پاندیکن والی آنکھوں پر مجھے تپتی سلائییں پھیر دینی چاہیئے تھی پریہ شکنتلا کے پاؤں پر مو رکھے مسلسل گریہ زاری کر رہی تھی اچھا اچھا کھڑی ہو جاؤ شکنتلا نے شان بے نیازی سے کہا پریہ کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی وہاں اس دیستہ کھڑی ہو گئی اور ساری کے پلو سے بھیگی آنکھیں ساف کرنے لگی اور شکنتلا بھی کھڑی ہو گئی اور پریہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی سنو پریہ کبھی رحم نہ کرنا اگر دنیا پر اپنی خوشیہ قائم رکھنا چاہتی ہو تو دشمنوں اور محالفوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا انہیں کبھی پھلنے پھولنے کا موقع شکنتلا کہتے کہتے اچانک رک گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس نے سر پر رکھ لی اس کے چہرے پر کرب کے اثار نمائع ہو رہے تھے کیا وہ ملکہ لیا پریہ نے فوراں دونوں بازوں سے شکنتلا کو سہارا دیا لیکن شکنتلا نے کوئی جواب نہ دیا تاہم آج سے ایسا وہ پرسکون ہوتی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سہارے پر تھی درد کی شدید لہر اٹھی تھی پریہ شکنتلا نے تشویش بھرے لیج میں کہا ملکہ علیہ نصیب دشمنہ آپ کی طبیعت نساس تو نہیں